اگر ہم نے روزانہ ایمان کی مجلسوں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات نہ سنیں تو میرے دوستو عزیز و بزرگو ایک بات ایک بیماری یہ پیدا ہوگی کہ مدد کا مصد کا زمانہ تو گزر گیا مدد اور مصد کا زمانہ تو گزر گیا ہم صحابی تو ہے نہیں کہ ہماری مدد صحابہ کی طرح ہو ہر سماتے تھے یہ اللہ کنی ذات کے ساتھ بد گمانی ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہے اگر آج ایک ایمان والا اللہ سے ان عامال کے ذریعے مدد کی امید رکھیں تو اللہ رب العزت ایک آج ایک ایمان والے کی پچاس صحابہ کے بقدر مدد کرنے والے ہیں لیکن میں جو پھر کہنا ہے کہ انبیاء اور صحابہ کی غیبی نفضوں کے واقعات ہمارے بیانات میں سے نکل گئے کیوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ تو بات گزر گئی میرے دوست عزیزو اللہ کی مدد ضابطوں کے ساتھ ہے زمانے کے ساتھ نہیں ہے اللہ رب العزت آج بھی تیار ہیں اس کے لئے کہ اگر ایمان والے اعمال پر یقین کے ساتھ آویں تو میں آج بھی ان کے ساتھ ان سے زیادہ کروں گا جن کے ساتھ میں نے ظاہر کی خلاف پہلے کیا ہے کیونکہ حضور اکن صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ آپ کو دیکھ کر ایمان لائے وہ تو وحی کو بھی دیکھ رہے تھے غیب نصدق کو بھی دیکھ رہے تھے فرشتوں کا نزول بھی دیکھ رہے تھے ظاہر کی خلاف مددیں بھی دیکھ رہے تھے اس لئے آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد مجھ پر ایمان لائے گا اس کے لئے سات مرتبہ خوشخبری ہے جو مجھے دیکھ مجھ پر ایمان لائے ان کے لئے ایک خوشخبری جو مجھے دیکھ کر بغیر مجھ پر ایمان لائے ان کے لئے سات مرتبہ خوشخبری روایت میں ہے جو مجھے دیکھ کر ایمان لائے ان کے لئے خوشخبری اور جو مجھے دیکھ کر بغیر مجھ پر ایمان لائے میرے بعد ان کے لئے روایت میں ہے سات مرتبہ خوشخبری ان لوگوں کے لئے جو مجھے دیکھ کر بغیر مجھ پر ایمان لائے اس لئے میرے محترم دوستو ہمارا موضوع ہے یہ کہ ہمارے مجلسوں میں ہمارے گشتوں میں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی غیبی تعایدات کی قصے خوب بیان کے جامیں اس سے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھے گا اور امید بڑھے گی جتنی اللہ کی ذات کے ساتھ امید ہوگی جتنی اللہ کی غیبی نصرت مدنے ساتھ ہوں گی اب اس کے لئے ہے کہ ساری امیدیں اسباب سے وابستہ ہیں حالانکہ اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے میرے دوستوں ذرکو عزیزو اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعد عملوں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ خدا کی قسم قدرت بھی نہیں وعدہ بھی نہیں اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں وعدہ بھی نہیں اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعد عملوں کے ساتھ ہیں ہم اللہ کی قدرت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں سنو جتنا دنیا کا زمین آسمان کے درمیان کا تھیلا ہوا نظام ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے قدرت زمین میں آسمان میں چاند میں سرج میں ستاروں میں نبیوں میں ولیوں میں بزرگوں میں خدای کے قسم کسی میں قدرت نہیں ہے جس میں قدرت نہیں ہے اس سے امید رکھنا جس میں قدرت نہیں ہے اس سے امید رکھنا ناکامی کا راستہ ہے قدرت اللہ کی ذات میں ہے اسباب میں قدرت نہیں ہے اسباب پر وعدہ بھی نہیں ہے اگر اصداب پر وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اصداب میں کبھی بھی ناکام نہ ہوتے سو فیصد لوگ اپنے اصداب میں کامیاب ہوتے لیکن اس وقت مشاہدے میں یہ بات ہے کہ اکثریت اپنے اصداب میں ناکام ہے کیوں کہ اللہ رب العزت کا اصداب پر کوئی وعدہ نہیں ہے جتنا ظاہری نظام ہے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے یہ اللہ کو پہچاننے کے لئے ہے یہ اللہ کو پہچاننے کے لئے ہے اللہ رب العزت نے زمین آسوان کے درمیان جو کچھ بنایا ہے وہ سب کا سب اپنے تعارف کے لئے بنایا ہے جو اس کائناتی نقشے کا انکار کرے گا وہ اللہ کو پہچانے گا جو اس کے اقرار کرے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا اللہ میں اقبال نے بہت وضاحت سے فرمایا کہ کافر کی پہچان یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے کافر کی پہچان یہی ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے چاند کو سورج کو ستاروں کو ان شکلوں کو اس نے اپنے اللہ کے درمیان معبود سمجھ لیا کسی نے شریک بنا لیا ہر سماتے تھے کہ جس کے دل میں سورج کا یقین ہے اس نے مجیسیوں کا راستہ اختیار کر لیا جس کے دل میں ستاروں کا یقین ہے اس نے نجیمیوں کا راستہ اختیار کر لیا ہمیں ان تمام شکلوں کا انکار کرنا ہے یعنی بزادہ خود مقصود ہے کیونکہ میرے محصرم دوستو جب تک ستاروں کا انکار نہ کریں گے نجیمی کا انکار نہ کریں گے کیونکہ انکار قول سے بھی ہے عمل سے بھی ہے اگر ہم نے ستاروں کے انکار کیا اور نجیمی کی خبر کا یقین کیا تو ہم نے ستاروں کے انکار نہیں کیا ستاروں کے انکار نہیں کیا سنو بہت دھیان سے اب بھی یہ بات ہے باوجود نماز پڑھنے کے باوجود حرص فرماتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی عمل کرتا ہو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اس لیے کہ عقیدہ کے ٹھیک ہونے کے تعلق عمل سے نہیں یقین سے ہے عقیدہ کے ٹھیک ہونے کے تعلق عمل سے نہیں یقین سے ہے اب بھی عمل کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ نجومیوں کی خبر پر یقین کر لیتے ہیں ہم گئے سفر میں کسی نے اخبار پڑھ کر سنایا کہ اخبار کی خبر یہ ہے کہ ایک مہینے تک بارش نہیں ہوگی اور بارش کی سخت ضرورت جہاں سے دیکھو وہ خبر لکھ رہے ہمیں زبانی بھی کہہ رہے بارش کی اخبار کی خبر آگئی کہ ایک مہینے تک بارش نہیں ہوگی ہم نے ساتھ جیسے کہا جیسے اخبار کی خبر کا یقین کرے گا وہ اللہ سے بارش لے ہی نہیں سکتا ساتھ جیسے نے کہا کہ یہ اخبار تو بہت معتبر ہے اس میں ماہر موسمیات جو خبر دیتے ہیں صحیح دیتے ہیں ہم نے کہا جو ماہر موسمیات کی خبر یقین کرے وہ اللہ سے بارش لے ہی نہیں سکتا ہم نے کہا کہ دیکھو اس کو جھٹلاؤ اللہ کی طرح متوجہ ہو جاؤ اس سے اغفار کرو میں قسم کھا کر کہتا ہوں ہم سفر میں تھے ایک گھنٹہ نہیں گزرا تھا اتنی مصردہار بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ ہمارے گاڑی والے کو گاڑی چلانا مشکل ہو گیا ہمیں گاڑی روک کر بارش کے کم ہونے کا انتظار کرنا پڑا بھائی میرے دوستوں بزرگو عزیزوں ہم انہیں عمال سے دور ہو گئے جن عاملوں پر حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب چاہتے تھے بارش لیتے تھے جب چاہتے تھے رکواتے تھے بس بات یہ ہے کہ یقین کے خرابی نے اللہ کی ذات سے تعلق کمزور کر دیا میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نجومیوں کا انکار کرو عزیز بیاللہ تعالی عنہ جب دشمن کے مقابل پر نکلے تو نجومی نے یہ کہا کہ اس وقت آپ کا جانا مناسب نہیں ہے اس وقت آپ کا نکلنا مناسب نہیں ہے میں جس وقت کہوں اس وقت نکلیے کیونکہ میں نے ستاروں کے ذریعے حساب لگا لیا کہ اگر آپ میرے کہنے کے مطابق نکلے تو آپ کو فتح ہوگی اور اگر میرے کہنے کے خلاف نکلے تو شکست ہوگی فرمایا ہمیں تو تیری مخالفت کرنے کا ہی حکم ہے کیونکہ جو ستاروں کے قریمان لایا وہ کافر ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیں تو تیرے انکار کرنے کا ہی حکم ہے ہم تو تیری مخالفت کریں گے اللہ حکمت سے مارے ساتھ ہے میرے محفرم دوسر بزرگو ہمیں ایمان کے ذریعے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے میں اصلاف ہماتے تھے جب اس پر کوئی مشکل آ رہے گی یا یہ کسی معاملے میں اُلجھے گا تو میں جنیے سے پوچھے گا اگر ایمان ہوتا تو استخارہ کرتا کیوں؟ اس لئے کہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے اگر ایمان ہوتا تو استخارہ کرتا کہ اے اللہ تو بتلا میں کیا کروں؟ ایمان نہیں ہے اس نے نجیمے سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ میرے ہاتھ کی لکھی رہ دیکھ کر کہ میرا کام ہوگا یا نہیں میری قسمت کیسی ہے یا کیسی نہیں آج بھی امت کا حال یہ ہے کہ وہ باوجود دین کو جاننے کے سمجھنے کے عقیدے کے اعتبار سے وہ بعض ایسی چیزوں کے اندر ابتلا ہیں جو بلکل توحید بلکل توحید کے بلکل منافی ہیں بلکل خلاف ہیں اس لئے میرے بزرگو دوستو عزیزوں ہمارے یہاں شکلوں کا انکار یقین کی اور عقیدے کی درستگی کے لئے ہے کہ یقین سے ہمیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے کہ کلنوالی ذات اللہ کی ہے اللہ کو تو نبیوں کا بھی دعویٰ پسند نہیں ہے اگر نبی بھی یہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گا آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ فرمایے سادے کاف کون تھے آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا انشاءاللہ کہنا بھول گئے انشاءاللہ کہنا آپ بھول گئے فرمایے کل بتاؤں گا سادے کاف کون تھے اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی پندرہ دن تک وحی رکی رہی پندرہ دن آپ برطانے کسی جانے لگے کہ نبی جی بتائیے آپ کہتے ہیں کہ آسنان سے وحی آتی ہے بتائیے کون تھے سادے کاف پندرہ دن تک وحی نہیں آئی پندرہ دن کے بعد جبرعی ملے کہ لئے کیا بات ہے آپ نے فرمایا تھا کہ میں بتاؤں گا نکل بتاؤں گا سادے کاف کون تھے یہ نہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا اس طرح آیتیں نازل ہوئیں کہ نبی جی کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام نکل کر دوں گا دیکھو اپنے ارادے کو اللہ کی مشیعت پر موقوف نہ کرنے کو اللہ نے قرآن نے یہ فرمایا کہ نبی جی جب بھی آپ اللہ کو بھول جایا کریں انشاءاللہ کہہ دیا کریں یہاں ذکر سے مراد یہاں ذکر سے مراد علماء لکھا ہے کہ اپنے ہر ارادے میں انشاءاللہ کہنا مطلوب ہے انشاءاللہ کہنا مراد ہے جب بھی آپ اپنے کچھ ارادے میں اللہ کی مشیعت کو بھول جائیں اللہ کو بھول جائیں تو آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں اور آج کے بعد ہرگز کبھی بھی ایسا نہ ہو میلے محترم دوست بزرگو عزیزوں انشاءاللہ کہنا اللہ کی قدرت کو ساتھ لے لینا ہے انشاءاللہ کہنا اللہ کی قدرت کو ساتھ لے لینا ہے یہ ہیں یقین کے سیکھنے کے اسباب یہ ہیں یقین کے سیکھنے کے اسباب اس طرح ہمارے تعلق اللہ کی ساتھ گہرا ہوگا میرے محترم دوستوں چوتھا سبب یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کرو حضرت میں ان چھے صفات پر منتخب میں حدیثیں جمع کی ہیں اس کتاب کی اہمیت کو خوب سمجھو فضائل کے ساتھ ساتھ ایک ایک من دونوں کتابوں سے اجتماعی طور پر تعلیم کرو تاکہ ہمیں ان چھے نمبروں سے متعلق صحیح روایتیں یاد ہو جائیں مستحضر ہو جائیں ورنہ ساتھی ایمان کو بیان کریں گے دیکھو ہم جس صفت کو بھی حدیث سے حد کر بیان کریں گے اس صفت کا معیار ہمیں معلوم نہ ہوگا کیونکہ جتنی بھی صفات ایمانیہ ہیں اور صفات عبادات ہیں اور صفات اذکار ہیں اور صفات اخلاص ہیں اور صفات اکرام ہیں ان سب کا معیار حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے ہیں ہماری آپ کی باتوں سے ان صفات کا معیار کبھی قائم نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر عمل کو بدرجہ اتم یعنی اعلیٰ سطح سے کر کے دکھلا دیا ایمان کو حدیثوں میں ایسا بیان فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونت کی طرح ہے میرے محترم دوستوں جب ایمان کو اس کی علامتوں سے غور کیا جاوے گا تو پھر امت کے اندر ایمان جذعف کا احساس پیدا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ جو علم و ایمان چاہے گا اللہ اس کو دیں گے اس لئے میرے بذلگو دوستو عزیزوں بنیادی چیز پھر خلاص میں ارد کروں کہ دعوت ایمان خود ایمان وعدوں کے لئے ہے اور اس کے حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے اگر اس طرح یقین سکھا گیا تو یقین کے راستے سے پورا دین آوے گا یقین کے راستے سے پورا دین آوے گا اس لئے کہ پورا دین مطلوب ہے پورا دین مطلوب ہے جنہاں عمال کی کر لینے کا نام دین نہیں ہے ہدایت دین ایک ایسی چیز ہے جس کے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتے اور اس کا تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہر ایمان والے سے پورا دین مطلوب ہے ہر ایمان والے سے پورا دین مطلوب ہے لیکن دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے یقین آئے گا دعوت کے راستے سے دین آئے گا دین آئے گا یقین کے راستے سے یقین آئے گا دعوت کے راستے سے اس لیے کہ دعوت کا خاصہ ہی یقین پیدا کرنا ہے دعوت کا خاصہ ہی یقین پیدا کرنا ہے کہ دین لاؤ زندگی میں یقین کے راستے سے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا اس کے جو مطلب ہے ان کے ہاں قرآن کا سیکھنا الفاظ کا سیکھ لینا نہیں تھا ان کے ہاں قرآن کا سیکھ لینا اپنے آپ کو قرآنی احکامات کے تابع کر دینا تھا اس لیے بہت محفرم دوستو بذلگو عزیزو یقین کے راستے سے عبادت پر آویں گے یقین کے راستے سے عبادت پر آویں گے دین جو آئے بزندگی میں عبادت کے راستے سے آئے گا اس لیے کہ جس کی عبادت ناقص ہوگی اس کا سارا دین ناقص ہوگا جس کی عبادت ناقص ہوگی اس کا سارا دین ناقص ہوگا حدیث میں صلاحہت ہے جو نماز قائم کر لے گا وہ اپنے دین کو قائم کر لے گا دین کے نقصان کی وجہ عبادت میں نقصان کا پیدا ہونا ہے اور عبادت میں نقصان کے پیدا ہونے کی وجہ وہ اسباب کا یقین ہے کہ ایک آدمی نماز کے لئے دکان کو چھوڑنے کے تیار نہیں یا اگر چھوڑ بھی دی تو وہ نماز کو بگاڑ کر دکان پر جانے کا اس پہ دکان کی طرف جانے کا تقاضہ ہے میرے محسرم دوستو جرگو عزیزوں ہمیں نماز کو یقین پر لانا ہے کیونکہ جن کا یقین غیب پر ہوگا وہ نماز قائم کریں گے جن کا یقین غیب پر ہے وہ نماز قائم کریں گے پھر یہ ہیں تو انفاق پر آویں گے ان کی جتنی مالی صلاحیتوں ہیں وہ حکم پر لگیں گی اس لئے کہ ایمان سے عبادات اور عبادات کے ذریعے معاملات معاشرہ سب کچھ درست ہوگا اس لئے میرے محسرم دوستو جرگو عزیزوں نماز کو یقین میں لاؤ اگر یہ کسی چیز کو نماز پر ترجیح دے تو یہ سمجھ لے کہ اس کا نماز پر یقین نہیں ہے اگر یہ کسی چیز کو نماز پر ترجیح دے تو سمجھ لو کہ اس کا نماز پر یقین نہیں ہے کہ نماز کے یقین ہونے کا ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ نماز پر کسی چیز کو فوقیت اور ترجیح نہ دے کہ پہلے یہ کام کرلوں پھر نماز پر لوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نماز پر یقین نہیں ہے کیونکہ میرے محسرم دوستو انسان کی فطرت ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دیا کرتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دیتا ہے اللہ نے انسان کسی عقل دیئے انسان کا اللہ نے اس کی عقل دی ہے کہ وہ یقینی چیز کو ترجیح دے گا غیر یقینی چیز کو پیچھے کرے گا دین کے پیچھے ہونے اور دنیا کے آگے ہونے کا سببی یہی ہے کہ دنیا یقینی ہے اور دین غیر یقینی ہو گیا ہے اس لئے میرے محسرم دوستو ہمیں اپنی عبادات کو قائم کرنا ہے عبادات جتنی صحیح ہوں گی دین خود بخود قائم ہوگا دین خود بخود قائم ہوگا حدیث میں صراحت ہے کہ جو عبادت کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھاوے گا حدیث میں صراحت ہے جو عبادت کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھاوے گا دین قائم ہی ہوگا عبادات سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فمدد ہے کہ جس کے نماز اس کو منقرات سے نہ روکیں اس کے نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے اس لئے کہ نماز کہ نماز تو اللہ کے قرب کا سب سے بڑا عمل ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونے والے عمل کو بگاڑے گا وہ باقی عمال کے ذریعے دین کو کیسے قائم رکھ سکے گا اس لئے محفرم دوستو بذل کو عزیزو نماز کو یقین پر لاؤ اور نماز کو طریقے پر لاؤ اس لئے کہ استعینو بالصبر والصلاح کہ لو مدد کہ لو مدد کس کے ذریعے صبر اور نماز یہاں صبر کو نماز سے پہلے لائے اول تو یہ نہیں خبر کہ صبر کسے کہتے ہیں صبر کا تصبر عمت میں ہو گیا کہ پٹھتے رہو صبر کرتے رہو پٹھتے رہو صبر کرتے رہو پٹھتے رہو صبر کرتے رہو اللہ کی مدد آوے گی ایک بات سمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد صبر پر جب آتی ہے جب تقوی بھی ساتھ ہو اگر تقوی نہیں ہے تو صبر پر مدد نہیں آئے کرتی اگر تقوی نہیں ہوتا تو تقوی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ظالم ہے صابق تو مذہبوں کو کہتے ہیں صابق تو مظلم کو کہتے ہیں جس میں تقوی نہ ہونے وہ ظالم ہیں وما ظلمناہم ولیکن کانوہم ظالمین اللہ رب العزت ان کو فرما رہے ہیں جو اللہ سے اعراض کیے ہوئے ہیں اس کے احکامات کو توڑ رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر ان پر جو حالات ہیں وہ ان کے وہ ان کے اپنی کمائی ہے اس لئے یاد رکھنا کہ صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں اگر صبر کو اگر صبر کیا تقوی کے بغیر تو اس سماتے تھے چوروں کی پتائی کی جاتی ہے اور وہ بھی صبر کرتے ہیں پولیس والوں پر پولیس والوں کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں ان کا صبر پولیس والوں پر عذاب نہ لائے گا جتنے حالات ہیں امت پر جتنے حالات امت پر ہیں اگر یہ اسی حال پر رہتے ہوئے اس کے منتظر ہیں کہ غیروں پر عذاب آویں تو کبھی نہ آوے گا جب تک ایمان والے پوری طرح ان کے معاشرے سے ان کے معاملات سے ان کے طریقوں سے اپنے آپ کو سو فیصد جدہ نہ کر لیں اس وقت تک اللہ کی طرح سے کوئی عذاب نہیں آوے گا کہ وہ لوگ جن کے ایمان میں شرکی عمیدش نہ ہوگی اللہ رب العزت ہدایت یافتہ انہیں فرمائیں گے اور امن بھی انہیں کو دیں گے میرے محترم دوستوں غیروں کے طریقوں پر چلتے ہوئے آنے والے حالات پر صبر کر کے اللہ کی نصدقہ اور مدد کا منتظر ہونا یہ محال ہے اس لئے صبر تقوی کے ساتھ ہے اس لئے صبر صبر تقوی کے ساتھ ہے کہ اگر صبر اور تقوی زندگی میں ہو تو اللہ کی مدد یقیناً آنے والی ہے اگر تمہیں صبر اور تقوی دونوں چیزیں ہیں صبر اور تقوی یہ ایمان کی خاص دو علامتیں ہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سارا ایمان انہی دو صفتوں میں ہے ایسی اچھی حدیث ملی کہ سارا ایمان انہی دو صفتوں میں ہے سارا ایمان انہی دو صفتوں میں ہے آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان آدھا ایمان تقوی ہے جس میں یہ دو صفتیں پیدا ہو گئیں وہ کامل مومن ہے جس میں یہ دو باتیں پیدا ہو جائیں وہ کامل مومن ہے اس لئے میں محترم دوستوں سب سے پہلے صبر کے ساتھ تقوی دانا ہوگا کیونکہ اللہ کے یہاں عبادات اور دعاوں کی قبولیت کے لئے صبر اور تقوی دونوں شرط ہیں دعائیں اور عبادات تقوی کے بغیر قبول نہیں ہوتی تقوی کے بغیر قبول نہیں ہوتی تقوی تقوی کسے کہتے ہیں تقوی اللہ تقوی کا کلمہ فرمایا تقوی کا کلمہ ہے اور مزیدار بات یہ کہ ایمان والے کو اس کا زیادہ اہل اور اس کا حقدار فرمایا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ کلمہ کا اہل محض غیروں کو سمجھنا کلمہ کا اہل محض غیروں کو سمجھنا یہ بات نہیں ہے بلکہ قرآن سراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ تقوی کا کلمہ ہے اور ایمان والے اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں الزمہم کلمت التقوی وکانو حق بہا وآہلہ کہ ایمان والے اس تقوے کے کلمے کے زیادہ حقدار ہیں تقوی بومین کی شان ہے ایمان کی علامت ہے تقوی علامت کا کیا مطلب کیا علامت کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر ایمان ہوگا اس میں تقوی ہوگا جس میں تقوی ہوگا جس میں تقوی ہوگا اس کو حرام حضم نہیں ہوگا جس میں تقوی ہوگا اس کو حرام حضم نہیں ہوگا یقینی بات ہے تقوی کی علامت ہے یہ تقوی کی علامت ہے کہ جس میں ایمان ہے اس میں تقوی ہے جس میں تقوی ہے اس کو حرام حضم نہیں ہوگا میں نے سجنہ نہیں آتا کہ ایمان کے ساتھ سود کیسے حضم ہو جاتا ہے ایمان کے ساتھ غبن سے کمائی بھی کمائی کیسے حضم ہو جاتی ہے ایمان کے ساتھ جھوٹ سے کمائی بھی کمائی کیسے حضم ہو جاتی ہے میرے محترم دوستو جب تک ایمان کو اس کے یقینی علامتوں میں غور نہیں کیا جاوے گا اس وقت تک حرام کی غلاظت اور حرام کی حرمت اور حرام کی نجاست اس وقت تک نظر نہیں آوے گی ہر سماتے تھے اس کے ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو جتنی نفرت سور سے ہو اتنی نفرت سوٹ سے ہو خدا کی قسم دونوں کی غلاظت میں دونوں کی گندگی میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے جو گندگی سوٹ کی ہے خدا کی قسم وہی گندگی سور کی اور خنزیر کی ہے میں تو کی بات علف کروں حضرت فرماتے تھے کہ گلی سے خنزیر پکڑ کے کارٹ کے بچے کو کھلا دینا اور سوٹ سے کما کر کھلانے میں خدا کی قسم کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اسباب کے یقین نے حرام کے استعمال کی جرعت پیدا کر دی اسباب کے یقین نے حرام کے استعمال کی جرعت پیدا کر دی ایک آدمی حرام سے اس لئے نہیں بچ سکتا کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا دعویل اسباب ہے میرے دوستوں دنیا دعویل اسباب غیر مسلموں کے لئے ہیں ہمارے لئے تو دانوالعمال ہے میں کیسے سمجھاؤں آئے آئے ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو یہ کہیں گے نہیں نہیں اسباب کا انکار نہ کرو اسباب بھی ہیں عامال بھی ہیں محرس صاحب درماتے تھے کہ یہ اس کے اندر کا شرک ہے جو اس کے بولنے میں رعایت کروا رہا ہے خدا کی قسم اللہ کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے کوئی وعدہ نہیں جب تک دل کے یقین سے اسباب کی نفینہ کرو گے اس وقت تک حرام اسباب سے بچ نہیں سکتے محرس صاحب امدد ہے امت کی کمائیوں میں حرام اسباب کے یقین سے ہی داخل ہوتا ہے اس لئے بھائی دوستو ساتھ صاحب بات یہ ہے دیکھو بھائی ایک بات یاد رکھو ہم تو آپ سے وہ کہیں گے جو ہمیں آپ سے کہلوانا ہے ہم تو آپ میں سے نئے ہوں یا پرانے ایک ایک سے براہ راست مخاتم ہیں ہم تو وہ کہیں گے جو ہمیں اپنے مجمع سے کہلوانا ہے بس اسی زیادہ ہم جانتے نہیں اس لئے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب ہمارے مجمع کو تقریلوں کا شوق ہو گیا اس نے ہمیں اصل سے ہٹا دیا ہم ایک ایک دکاندار کو ایک ایک زمیدار کو ایک ایک تاجر کو ایک ایک دفتری کو ہم عامال کے طرف اسباب کے مقابلے میں بلاتے ہیں اسباب کی رعایت میں نہیں اسباب کے مقابلے میں اسباب کے مقابلے میں بلاتے ہیں کیوں؟ تاکہ یہ اللہ کا ہو کر آوے سبب کی طرف سبب کا ہو کر نہ آوے سبب کی طرف سارا یعنی ساری مصیبت یہاں سے ہے جتنا ہماری کمائیوں میں حرام داخل ہو رہا ہے وہ سارا خدا کی قسم اسباب کا یقین کا راستہ سے داخل ہو رہا ہے اس لئے میرے بزرگو دوستو عزیزوں ایمان کے علامت تقویٰ ہے اور تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ متقیق و حرام حضب نہیں ہوگا ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو کہانت کی عامدنی کا ایک لقمہ غلام نے کھلا دیا بھو کی شدت میں کھاتے ہی پوچھا کہاں سے لائے کھاتے ہی پوچھا کہاں سے لائے امین امیدین پہلے میں کہانت کیا کرتا تھا فتحبہ کر لی لیکن آج وہاں سے گزرا تو انہوں نے کہانت کی جو میری مزدوری بندی تھی وہ دی اس نے کھانا دیا ہے ابو بگر رضی اللہ تعالیٰ نے قے کی لقمہ کی طے کیسے ہو